وہ کمرے سے باہر نکل گیا میں نے دروازہ بند کر دیا مگر چٹکنی نہ لگائی اب میرے سامنے ایک ہی کام تھا کہ جیسے اور جس طرح سے بھی ہو سکے میں اس فوجی کوارٹر سے فوراں نکل جاؤں موت کا پھندہ میری آنکھوں کے سامنے لٹکنے لگا تھا میں بچ نہیں سکتا تھا تفشیش کرنے والی فوجی ٹیم اصولی طور پر مجھے کیپٹن جوشی کا قاتل قرار دے چکی تھی اگر میجر شرد دیوان نہ ہوتا تو میں اب تک ملٹری پولیس کی حراست میں آ چکا ہوتا ہیڈکوارٹر کے مین گیٹ سے میں باہر نہیں نکل سکتا تھا بہت ممکن تھا کہ انہیں میرے بارے میں اطلاع مل چکی ہو اور وہیں پکڑ لیا جاتا میرا دماغ انتہائی تیزی سے کام کر رہا تھا فوجی ہیڈکوارٹر کا ایک چھوٹا رستہ بھی تھا جو اکمہ تھا مگر وہاں بھی ہر وقت ملٹری پولیس کا پہرہ لگ رہتا تھا اس طرف سے جانا بھی خطرناک تھا میری سمجھ میں اس وقت کوئی تدبیر نہیں آ رہی تھی سوچا کہ کھڑکی میں سے پیچھے گندے نالے میں چھلانگ لگا دیتا ہوں میں نے بیٹھ روم میں جا کر کھڑکی کھول کر نیچے دیکھا گندہ نالا کیچر سے بڑا ہوا تھا اور یہ کیچر بھرا بوچر پانی بڑے بے معلوم انداز میں بے رہا تھا اگر اس میں چھلانگ لگاتا ہوں تو کیچر کی دلدل میں تھسنے کے بعد وہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا ویسے بھی نالے کے دوسرے کنارے پر لوگ آ جا رہے تھے وہاں شور مچ جاتا لوگ جمع ہو جاتے اور گیٹ چون کے تھوڑا ہی آگے تھا قدرتی بات تھی کہ وہاں سے ملٹری پولیس کی سپائی بھی آتے جاتے اور میں پکڑا جاتا میں تیزی سے بیٹھ روم سے نکل کر ڈرینگ روم میں آیا دروازے کو ذرا سا کھول کر باہت دیکھا آسمان پر گہرے بادل چائے ہوئے تھے مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا ایک دو منٹ کے اندر حضر کرنا تھا کیونکہ میجر شرط دیوان کیپٹن جوشی کی قاتل کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کو یہ کہہ کر قائل نہیں کر سکتا تھا کہ یہ نشان میرے بھائی کی مولیوں کے نہیں ہیں چنانچہ مجھے بقیدہ گرفتار کرنے کے واسطے ملٹری پولیس کے آدمی کسی بھی لمحے وہاں آ سکتے تھے دروازے کے باہر دیکھا تو مجھے تھوڑے فاصلے پر ایک سویلین ٹرک دیوار کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا میں اس ٹرک کو بڑی اچھی طرح سے پہچانتا تھا میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہماری فوجی کنٹین میجر شرط دیوان کی کمرے سے زیادہ دور نہیں تھی فاصلہ یہی کوئی ایک بلوگ کا تھا جو سویلین ٹرک فوجی کنٹین کے باہر دیوار کے ساتھ کھڑا تھا وہ فوجی کنٹین کے سویلین ٹھیکے دار مہتہ جی کا تھا مہتہ جی کی ناگ پور شہر کے اندر غلہ منڈی میں اجناس خودنی کی ہول سیل کی دکان تھی یہ ٹرک وہاں سے حرفتے آٹا چاول گھی چائے چینی کا سٹاک لے کر کنٹین پر آتا تھا مجھے معلوم تھا کہ آج سپلائی لے کر ٹرک آنے والا ہے چنانچہ یہ وہی ٹرک تھا بس میرے فرار کی یہ ایک صورت تھی جو اس وقت میرے ذہن نے مجھے پیش کر دی میں نے غور سے ٹرک کو دوبارہ دیکھا ٹرک میں سپلائی اتاری جا چکی تھی اور اب اس میں خالی ڈرم اور لکڑی اور گدے کے خالی کھوکے رکھے جا رہے تھے ٹرک کا دروازہ پیچھے تھا جو کھلا تھا اس دروازہ کا روخ دیوار کی طرف تھا ٹرک کا کلینر اور ڈرائیور سے مجھ جانتا تھا مگر میں ان پر اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے جو کچھ کرنا تھا میں نے سوچ لیا تھا بس اللہ کا نام لے کر ساتھ جھکائے خموشی سے میجر شرط کے ڈرائنگ روم سے نکلا اور برامدے میں سے اتر کر گملوں اور کیاریوں کے قریب سے ہوتا ہوا ٹرک کی طرف چلنے لگا میں نے چور نظر سے محول کا پورا جائدہ لیا تھا اس وقت وہاں کوئی آدمی نہیں تھا میں نے اپنے قدم تیز کر دیئے فاصلہ زیادہ بالکل نہیں تھا جیسے ہی میں ٹرک کے عقب میں آیا میں کلے دروازے میں سے اس کے اندر کھز گیا ٹریک میں خالی ڈرم ڈبے اور لکڑی کے خالی کریٹ تقریباً بھرے ہوئے تھے کفائد شعار بلکہ کنجوس تھکدار میتہ جی کا آرڈر تھا کہ کینٹین کی سپلائی پہنچانے کے بعد وہاں سے خالی کریٹ ڈرم وغیرہ واپس دکان پر پہنچا دیے جائیں میں لکڑی کے ڈبوں اور خالی ڈرموں کے پیچھے چھپ گیا اس وقت میرے دل کی دھرکن واقعی کچھ تیز ہو رہی تھی یہ کوئی عام قسم کی سیویلین جیل نہیں تھی ایک فوجی ہیڈ کوارٹر سے بھاگنا تھا جہاں ہر کسی کے پاس اصلہ تھا اتنے میں مجھے ٹرک کے کلینر شمبو نات کی آواز آئی اس نے ڈرائیور ہری رام کو اونچی آواز میں کہا ہری آ چلو کلینر شمبو نات نے ٹرک کے پیچھے آگ کر زور سے دروازے پٹ بنگ کیے اور پھر مجھے اس کے کھڑکی کھول کر ڈرائیور کی سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے اور ڈرائیور سے باتیں کرنے کی آواز آئی ٹرک کا انجن سٹارٹ ہوا ڈرائیور نے گیر الگیا انجن کو گیس دی اور ٹرک فوجی کینٹین کی دواز سے نکل کر گیٹ کی طرف اہستہ اہستہ چل پڑا آگے کا محرلہ بڑا نازک محرلہ تھا گیٹ پر اس ٹرک کی چیکنگ ہو سکتی تھی میں جانتا تھا کہ کینٹین کی سپلائی لانے لاجانے والے ٹرک کی چیکنگ نہیں ہوا کرتی مگر جہاں معاملہ مختلف شکل اکتیار کر چکا تھا ممکن تھا گیٹ پر ڈیوٹی گارڈ کو آرڈر کر دیا گیا ہو کہ باہر نکلنے والی گاڑیوں کی چیکنگ کی جائے اتنی دیر میں ٹرک گیٹ کے پاس پہنچ گیا تھا مجھے اس کا احساس اس وجہ سے ہوا کہ ڈرائیور ہری رام نے گیٹ پر موجود سکیورٹی گارڈ کو نمک سار کیا اور کہا تھا رام رام بھائی جی اس کے ساتھ ہی ٹرک گیٹ کی معمول سی ڈھران اترنے کے بعد بانج جنب ٹرم لے کر سرک پر سیدھا ہو گیا اور اس کی رفتار اہستہ اہستہ تیز ہونا شروع ہو گئی پانسی کا وہ پھندہ جو تھوڑی دیر پہلے میری آنکھوں کے بالکل سامنے لٹک رہا تھا اب مجھ سے دور ہو گیا تھا ٹرک سرک پر اپنی معمول کی رفتار کے ساتھ چل پڑا تھا میرے ذہن میں ترہ ترہ کی خطشات پیدا ہو رہے تھے یہ خیال بھی آیا کہ چند لمحوں کے بعد ملٹری پولیس میرے شرط کے ہوسٹل پر مجھے گرفتار کرنے کے لیے پہنچنے مالی تھی اگر وہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ میں وہاں نہیں ہوں تو مجھے میرے کمرے میں دیکھا جائے گا وہاں بھی نہ ہوا تو جب انہیں پتہ چلے گا کہ تھوڑے دیر پہلے سپلائی والے سویلین ٹرک وہاں سے نکلا تھا تو ملٹری پولیس کی جیپ تیری سے تاکب کرتی ٹرک تک پہنچ جائے گی اور ٹرک کھڑا کر کے تلاشی لے گی اور میں پکڑ لیا جاؤں گا تو کیا مجھے راستے میں ہی کسی جگہ اتر جانا چاہیے میں ٹرک راستے میں کسی جگہ رکوا سکتا تھا ڈرائیوار اور کلینر مجھے جانتے تھے میں انہیں کہہ سکتا تھا کہ یا میں خالی ڈبے ٹرک میں رکھنے گیا تو تم لوگوں نے ٹرک چلا دیا میں نے سوچا کہ چلو شہر کی تھوڑی سہر ہی کر لیتے ہیں اگرچہ انہیں میری بات پر یقین نہیں آ سکتا تھا مگر مجھے انہیں یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ اس کے بعد مجھے ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا تھا اگر رلہ منڈیت پہنچنے کے بعد بھی جب ٹرک روک جاتا تو مجھے یہی ڈراما کرنا تھا میں نے راستے متر جانے کا فیصلہ کر لیا ٹرک مختلف سرکوں میں سے گزر جا چکا تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ میں فوجی ہیڈکوارٹر سے کافی دور نکل آیا ہوں تو میں ڈرموں اور ڈموں کو پیچھے سے نکل کر ٹرک کے پچھلے دروازے کے پاس آیا اس کو باہر سے کنڈا لگا کر بند کیا تھا جس میں اندر سے نہیں کھول سکتا تھا یہ بھی ایک مسئلہ تھا میں نے دردوں میں سے سرک پر پیچھے کی جانب دیکھا مجھے دور تک کوئی فوجی گاری نظر نہ آئی اس کے فوراں بعد میں نے ٹرک کی اس جالوہے کی چادر والی دیوار پر زور زور سے ہاتھ ماننا شروع کر دیا جس کی دوسری طرف ڈرائیور کی سیٹ تھی ساتھ ہی میں نے اوچھی آواز میں کہا ارے ہری رام ٹرک روکو ٹرک روکو ٹرک کی افتار ایک دام ہلکی ہو گئی اور وہ سرک کے کنارے کی طرف ہونے لگا ڈرائیور کی آواز آئی اندر کون ہے بے میں نے اوچھی آواز میں کہا میں ہوں دھرم ویر کنٹین کا منیجر ٹرک کو فوراں برک لگی ٹرک روپ گیا ڈرائیور ہری رام اور شمبو نات جلدی سے پیچھے ہے انہوں نے ٹرک کا دروادہ کھول دیا مجھے دیکھا تو حیران ہوئے میں نے ہنستے ہوئے کہا یار میں ٹرک میں یہ دیکھنے کے لئے گیا تھا کہ سپلائی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی کہ تم لوگوں نے ٹرک چلا دیا میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی ہی سہری کر لیتے دونوں ہسنے لگے لیکن وہ حیران اس طرح تھے انہیں میری وضاحت پر یقین نہیں آیا تھا مجھے انہیں یقین دلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں نے پترون کی میز پہنی ہوئی تھی کی میز کی آسین کو ذرا سا جھارتے ہوئے میں نے کہا اب تم لوگ جاؤ دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی اور ٹرک کی دیوار پر زور سے ہاتھ مار کر بولا چلو ہریہ جی اور ٹرک جس کا انجن چل رہا تھا سڑک پر آ کر آگے روانہ ہو گیا میں نے ایک نگاہ سڑک پر پیچھے کی جارت ڈالی سڑک پر دوسری گاڑیاں وغیرہ آ رہی تھیں مگر مجھے کوئی فوجی گاڑی آتی دکھائی نہ دی میں جلدی سے سڑک مار کر کے دوسری طرف آیا اور فٹ پارٹ پر پترون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیز تیز چلنے گا ایک چوک آیا تو میں وہاں سے دوسرے بزار میں داخل ہو گیا یہاں کافی ٹریفک تھا میں نے اس دوران اپنی جیبوں کو ٹھول کر دیکھ لیا تھا میرے پاس نگدی کی شکل میں صرف پندرہ بیس روپے ہی تھے ایک اور مال تھا اور کچھ نہیں تھا میں سب سے پہلے اپنے ساتھی جاسوس گھنشان کو فون پر اپنے آنی کی اطلاع کرنا چاہتا تھا میں صرف وہیں چھپ سکتا تھا کیونکہ اس شہر میں ملٹری پولیس بہت جلد میری تلاش میں نکلنے والی تھی جب ملٹری پولیس کو پتہ چلے گا کہ میں فرار ہو چکا ہوں تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ کیپٹن جوشی کا قاتل میں ہی ہوں اس کے بعد میجر شرط پر جو مسئیبت آنی تھی مجھے اب اس سے کوئی سروکار نہیں تھا لیکن شہر میں میری تلاش بھی تیزی سی شروع ہو جانی تھی ملٹری پولیس نے سیول پولیس کو خبردار کر دینا تھا اور میری تلاش اور مجھے پکڑنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے پڑھنا شروع ہو جانے تھے مجھے اس کروائی کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنے جاسوس کو پاس روپوش ہو جانا تھا وہاں مجھے کسی جگہ کوئی پبلک ٹیلی فون بوت نظر نہیں آ رہا تھا میں ایک بڑے سٹور میں داخل ہو گیا میں نے وہاں سے اپنے جاسوس گنشام کو فون کیا وہ دکان پر ہی تھا میں نے خفیہ الفاظ میں اسے کہا کہ خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور میں آ رہا ہوں اس نے کہا آ جاؤ میں نے سٹور سے باہر آ کر ایک موٹر رکشہ پکڑا اور اس علاقی کی طرح ورمانہ ہو گیا جہاں ایک بازار میں گنشام کی دکان تھی وہ اسی طرح دکان کے اندر اپنے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹا حساب کتاب دیکھ رہا تھا اس کا نوکر چیزوں کو ادھر ادھر سنبھال کر لگا رہا تھا یاد رہے کہ میں نے جان بوجھ کر آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہمارے جاسوس کی دکان پر کیا چیزیں فروخت ہوتی تھیں ان باتوں کا میری کہانی سے کوئی براہراست تعلق بھی نہیں ہے یہ میں یاد کرواتا چلوں کہ ہمارے مجہد کا نام گنشام بھی نہیں تھا وہ مسلمان کشمیر نزاد تھا اور اس کا نام کچھ اور تھا مگر وہ وہاں ہندوانہ نام سے کئی سال سے دکان کر رہا تھا اس کا ہندوانہ نام بھی کچھ اور تھا میں نے گنشام اس کا فردی نام رکھا ہوا تھا شام نے مجھے دکان میں داخل ہوتے ہی دیکھ لیا تھا میں نے اس سے کوئی بات نہ کی اور لکڑی کا تنگ زینہ چڑھ کر اوپر والی کوٹلی میں چلا آیا تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گیا اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروالہ بند کر دیا اور مجھے گلے لگا لیا میں نے کہا تمہارے ایکسپلوز نے کمال کر دیا اس نے مجھے چارپائی تر بیٹھنے کا اشارہ کیا خود میرے سامنے بیٹھ گیا کہنے لگا تم نے جو کارنامہ کر دکھایا ہے اس نے دلی کی حکومت کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے اسرائیلی جنرلوں کی حلاقت کوئی معمولی بات نہیں ہے اس سے دونوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کچھ نہیں تو کم از کم اسرائیلی حکومت یہ سوچ کر موتاق ضرور ہو جائے گی کہ بھارت میں ان کے فوجی افرم کی زندگی محفوظ نہیں ہے میں نے کہا ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا کنشام بولا میں نے اخبار میں سالی خبر پاریڈی تھی مجھے یہ بتانے کی تمہیں ضرورت نہیں کہ تم نے دھماکہ خیس کارٹ ٹیپ کس طرح جا کر وہاں لگائی تھی لیکن میں تمہیں تمہاری ہوشیاری اور جرت کی داد ضرور دوں گا کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے تمہارے جزیں مجاہد کمانڈرز کی ضرورت ہے اب مجھے بتاؤ کہ اس دھماکے کے بات کیا ہوا اور تم نے جو فون پر کہا تھا کہ حالات ختمناک صورت اختیار کر گئے ہیں تو اصل بات کیا ہوئی ہے میں نے گنشام کو سارے واقعات شروع سے آخر تک سنا دیا اور کہا اگر میں ذرا دیر کر دیتا یا اس سے وقت اتفاق سے کنٹین کا ٹرک وہاں موجود نہ ہوتا تو میرے فوجی ایک کارٹر سے بچ کر نکلنا ماں ناممکن تھا گنشام کہنے لگا اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے اب ایسا ہے کہ تمہیں کچھ دونے کے لیے باہر نہیں نکلنا ہوگا ان لوگوں کے پاس تمہارا شناختی کارڈ کی تصویر ضرور ہوگی یہ تصویر ملٹری پولیس کے علاوہ شہر کی پولیس کو بھی سپلائی کر دی جائے گی ہو سکتا ہے تمہاری تصویر اخباروں میں پولیس کی جانے سے دیئے گئے کسی اشتہار میں بھی چھوپ جائے لیکن میرا خیال ہے چونکہ تمہارے فوجی ہیڈ کارٹر سے فراغ رانے میں فوج کی بدنامی کا پہنو نکلتا ہے اس لیے ممکن ہے تمہاری تصویر اخباروں میں نہ چھپے اور اشتہار بھی نہ چھپے پھر بھی تمہیں یہی سمجھنا چاہیے کہ شہر کا ہر سپائی اور ملٹری پولیس کا ہر فوجی تمہاری شکل کو پہچانتا ہے اور تم ان کے سامنے ہرگز نہیں جانا میں نے کہا لیکن میں اس کوٹری میں بھی زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکتا اس میں بھی خطرے کا پہلو نکلتا ہے گنشام کہنے لگا میں تمہیں یہاں نہیں رکھوں گا میرے پاس ایک اور جگہ ہے میں تمہیں رات کو وہاں لے جاؤں گا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اگلا پروگرام کیا ہے میں نے کہا میں یہاں سے سیدھا کمانڈو شیروان کے پاس سری نگر جانا چاہتا ہوں تاکہ کشمیر اور پاکستان پر انڈیا کے چار ماہ بعد متوقع حملے کے بارے میں گفتگو کروں پھر میں نے گنشام کو بتایا کہ بھارت پاکستان پر اگست کے آخر میں یا ستمبر کے شروع میں پاکستان پر حملہ کر دے گا یہ بھی میجر شرط کی ٹاپ سیکلٹ فائل میں خود پڑھ چکا ہوں گنشام کہنے لگا اس میں دیر سویر بھی ہو سکتی ہے لیکن تمہارا فوری طور پرسری نگر پہنچنا ضروری ہے اس کا بد و بسک بھی ہو جائے گا ابھی تم یہیں بیٹھو سونا چاہتے ہو تو بے شک سو جاؤ میں کچھ دیر بعد تمہارے پاس آؤں گا گنشام نیجے چلا گیا کافی دیر تک میں چھوٹی سی کوٹلی میں لیٹا اگلے پروگرام کی خدشات اور امکانات پر غور فکر کرتا رہا اس وقت تک ناکپور کے فوجی ہیڈ کوٹر میں میرے فرار کا علم سب کو ہو چکا تھا شہر کی ہر چوب پر بس ٹینڈ اور ریلویس ٹیشن میرے لیے خطرناک شکل اختیار کر چکا تھا فوجی حکام کو اب تک یہ بھی علم ہو گیا ہوگا کہ میں ہی اشوکہ ہوتر میں دھماکہ کیا ہے اور کیپٹن جوشی کا قاتل بھی میں ہی ہوں اور پانڈی چریوارے جہاگوں کی تبائی میں بھی میرا ہاتھ تھا اور میں دھنویر نہیں ہوں بلکہ انتہائی دلیل اور خطرناک کشمیری کمانڈ ہوں گھر شام میرے لیے چائے لے کر کلاس لے کر آیا کہنے لگا ہمارا ایک آدمی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میں نے اس شہر کے سرکوں پر ملٹری پولیس اور سیور پولیس کی گاریاں گزرتی دیکھی ہیں ظاہر ہے انہیں تمہاری تلاش ہے وہ میرے لیے سگرٹ بھی لائے تھا میں نے سگرٹ سلگایا اور چائے پینے لگا مجھے کہہ کر چلا گیا کہ شام کو ہوں گا اس وقت دن کے دو بج رہے تھے میں شام تک کوٹلی میں چی چھپا رہا شام کو وہ میرے لیے کھانا لیا تم کھانا کھاؤ میں تمہارے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہتا دکان کے باہر میں نے پولیس کو دو سپائی منڈلاتے دیکھے ہیں پہلے جہاں پولیس نہیں آتی تھی باہرحال تم فکر مند ہو نہ ہو ہم رات میں کسی وقت یہاں سے نکلیں گے جب رات کے نو بجے تو مجھے نیچے سے گھنشام کے آواز سنائی دی وہ دکان کے ملازم سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں گھر جانا ہے تو چلے جاؤ میں دکان خود ہی بند کرنوں گا اس کے بعد پھر نیچے خاموشی چھا گئے کوٹلی میں کمزور سی روشنی والا بلف جل رہا تھا ایک تپائی پر ٹائم پیس رکھا ہوا تھا میں اس ٹائم پیس سے وقت کا اندازہ کر لیتا تھا کافی دیر بعد مجھے دکان کا دروازہ بند کرنے کی آواز سنائی دی میں یہی سمجھا کہ گھنشام دکان بند کر کے چلا گیا ہے اور اس وقت مجھے لے جانے کے لیے آئے گا جب رات کیافی گہری ہو گئی ہو گئی مگر دو دکان کے اندر ہی تھا مجھے لگڑی کی زینے پر قدموں کی آٹھ آئی گھنشام کوٹلی میں آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور تپائی پر رکھی گھڑی کو دیکھ کر بولا ہم رات کو ایک بجے کے بعد یہاں سے نکلیں گے میں نے پوچھا کیا اس وقت بزار میں پہنے دار یا پولیس کا کوئی آدمی نہیں ہوگا وہ سر کو اسبات میں اہستہ اہستہ ہلاتے ہوئے کہنے لگا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کی سوال دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے جن کے وقت یا رات کے وقت لوگوں کی مجودگی میں یہاں سے نکلو گے تو پکڑے جا سکتے ہو تمہاری شکل سے واقف کوئی نہ کوئی خفیہ پولیس کا آدمی بزار میں ضرور ہوگا رات ایک بجے کے بعد بزار بلکل خالی ہو جاتا ہے ایک چوکی دار ضرور پھیرتا ہے مگر اس کا چکر کافی ملا ہوتا ہے باقی رہا خفیہ پولیس کا خطرہ تو اس سجلے میں اپنی تسلیق کرنے کے بعد تمہیں یہاں سے نکالوں گا میں نے اسے کہا کہ میرے پاس کسی قسم کا کوئی اصلہ بھی نہیں ہے میں چاہتا تھا اس لیے نگا کا جانا ہے راستہ میں جگہ جگہ خطرہ ہے کسی طرح کے بھی حالات پیش آ سکتے ہیں اگر کہیں سے مجھے کمانڈو چاکو ہی مل جاتا تو میں اپنا دفاع کر سکتا تھا کنشام کہنے لگا میں تمہیں ایک ایسی نایاب شہد ہوں گا کہ پھر تمہیں کمانڈو چاکو یا پسٹول وغیرہ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی میں جان گیا تھا کہ یہ شخص اسلحہ اور دھنبا کا خیز اشارت کیار کرنے کا بہت ماہر ہے اور زجربہ کار ہے میں نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے کنشام نے کہا یہ تمہیں بتاؤں گا نہیں دکھاؤں گا اور جب دکھاؤں گا تو اس وقت بتاؤں گا کہ یہ چیز تم دیکھ رہے ہو اصل میں وہ کیا ہے ہم دیر تک بیٹھے باتنگ کر رہے تھے اس دوران ہم نے ایک ایک پہلی چائے بھی پی جو کنشام نے وہیں بیجلی کے چولے پر بنائی تھی اس دوران کنشام نے اپنی اس حیرت انگیر اجات کے بارے میں کوئی بات نہ کی جو اس نے تیار کر رکھی تھی اور وہ جو وہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے دینے والا تھا جب رات کا پورا وقت ایک بچ گیا تو وہ یہ کہہ کر نیچے دکان میں گیا کہ میں دیکھ کر آتا ہوں بزار میں چوکیدار تو نہیں پھر رہا جب واپس آیا تو بولا آج ہو میدان بظاہر خالی ہے اس نے مجھے نسواری رنگ کی چادر دیکھ کر کہا اسے اپنے موں پر لپیٹ لو میں نے ایسا ہی کیا گنشام نے خود وہاں کا ہندوانہ لباس جانی لنگی کرتا چپل پہنے رکھی تھی دکان سے باہر نکلتے وقت اس نے چھتری بھی لے لی تھی اور بزار سنسان پڑا تھا ساری دکانیں بند تھی بزار میں تھوڑی دیر تک چلنے کے بعد ہم ایک بغلی گلی میں داخل ہو گئے پھر ایک گلی سے دوسری گلی میں سے گزرتے ہوئے ایک غیر عباد جگہ پر نکل آئے سامنے دور کسی عبادی کی بتیاں نچلتی نظر آ رہی تھی گنشام کہنے لگا وہ سامنے والی عبادی ریلوے کالونی ہے یہاں ناگپور پر ریلوے کے دوسرے درجے کے سٹاف کے مکانات ہیں ہم ایک کھیج میں سے گزر رہے تھے میں نے گنشام سے بلکل نہ پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں سائر ہے وہ مجھے کسی ایسی جگہ لے جا رہا تھا جہاں اس نے کوئی خفیہ پناہگاہ بنا رکھی تھی دشمن ملک میں جو کمانڈو سپائی یا جاسوس اپنے ملک کے لئے کام کرتے ہیں ان کے لئے اس قسم کی کوئی خفیہ پناہگاہ کا بڑے ضروری ہوتی ہے یہاں وہ اپنے جاسوس کے مشن میں کام آنے والی ضروری ایشیاں جن میں دھماگہ خیز چیزیں فالتو کرنسی بیس بدلنے والا سامان ریڈیوے ٹرانس میٹر وغیرہ شامل ہوتے ہیں چھپا کر رکھتے ہیں ایسی ہی خفیہ جگہوں سے جاسوس اپنے ملک کے ٹرانس میٹر کے ذریعے یا دشمن ملک میں ہی اپنے دوزرے ساتھیوں کو خفیہ کورڈ میں ضروری پیغام پہنچاتے ہیں چلتے چلتے ہم ایک ریلوے لائن پر آ گئے رات کی اندھیرے میں مجھے ادھر ادھر چھوٹے بڑے ٹیلوں کے خاکے کی نظر آ رہے تھے ہم ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے گنشام نے کہا یہ نارپور ونگل کے مین لائن ہے یہ سیدھی مدراز تک چلی جاتی ہے ہم جنوب کی رخیانی مدراز کی جانے جا رہے ہیں ایک جگہ سے ایک لائن ایک طرف گھوم گئی ہم اسی لائن پر آ گئے وہ کہنے لگا یہ لائن یہاں سے سوبہ کرناٹک کی طرف جاتی ہے میں نے پوچھا ہم کہاں جا رہے ہیں انشام اندھیرے میں اس پڑا بولا اتنی جلدی تھگ گئے جہاں ہم جا رہے ہیں وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے ایک چھوٹی پہاڑی کا خاقہ قریب آتا جا رہا تھا یہاں پہنچ کر ریلوے لائن پہاڑی کی سرونگ میں داخل ہو جاتی تھی سرونگ کے باہر سگنہ کا کھمبہ لگا تھا جس کی بطی سرخ تھی میں گنشام کے پیچھے سرخ میں سرونگ میں داخل ہو گیا سرونگ میں بہت آگے جا کر ایک جگہ روشنی ہو رہی تھی اس روشنی میں لائن کی پٹڑیاں ہی نظر آ رہی تھی سرونگ کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے کے لئے راستہ بنا ہوا تھا ہم اس راستے پر سرونگ کی دیوار کے ساتھ لگ کر چل رہے تھے سرونگ ختم ہوئی گنشام نے جو آگے آگے چل رہا تھا پہلی بار جیب سے چھوٹی ٹارش نکال کر اس کی روشنی ڈالی لوہے کے جنگلے والی سیڑھی نیچے گھاٹی میں اترتی تھی گنشام بولا احتیاط سے سیڑھی اترنا یہاں گو پندھیرہ نہیں تھا کیونکہ فضاق کشادہ اور جنگل کی حصے تھی اس لئے بادلے بھرسمانوں کے باوجود چیزوں کی دھندلے دھندلے خاکے دکھائی دے رہے تھے لوہے کی سیڑھی اترنے کے بعد گنشام نے پہلی کی دیوار کی طرف روشنی ڈالی تو مجھے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم دکھائی دیا جس کے سامنے کوئی ریلوے لائن نہیں تھی پہلی کی دیوار میں ساتھ ساتھ دو کوٹلی سے بنی ہوئی تھی جن میں سے ایک کا دروازہ غیب تھا دوسری کوٹلی کے آگے لکڑی کا تختہ لگا دیا گیا تھا گنشام اس کوٹلی کی طرف بڑھنے لگا اور کہنے لگا کبھی یہاں ایک پہلی ریلوے سٹیشن ہوا کرتا تھا پھر ایسا ہوا کہ ایر بیرد کے جنگلوں میں آدم خور شیروں کا ایک جوڑا کہیں سے آ گیا انہوں نے ریلو کوارٹروں میں آ کر لوگوں کے ہڑپ کرنا شروع کر دیا شکاری بلوایا گیا ایک شیر مارا گیا ایسا ہی ایک اور آدم خیر خور شیر کہیں سے آ گیا یہاں دن کے وقت بھی ٹرین رکھتی تھی شیر عملہ کر دیتا رفتہ رفتہ اس چشن کو یہاں سے اٹھا کر دس پندرہ میل آگے لے جایا گیا تب سے یہ جگہ ویران ہے میں نے اپنے خفیہ پناہ گاہ کے لیے اس جگہ کو چنا کیونکہ اس طرف سے اب دن کے وقت بھی کوئی نہیں گزرتا اس نے کوٹلی کے آگے سے تختہ تھوڑا سا ہٹا دیا یہ کوٹلی پہاڑی کے اندر دیوار کو کھوت کر بنائی گئی تھی اس نے ٹارچ اور چھتری مجھے پکڑا دی ایک مبتی کہیں سے نکال کر روشنی کی کوٹلی چھوٹی سی تھی دیوار کے ساتھ ایک طرف چٹھائی بیچھی ہوئی تھی گنشان نے مبتی دیوار کے ساتھ میں لگا دی چٹھائی کی ایک طرف ہٹا دیا اس کے نیچے لکڑی کا تختہ تھا تختے کو ہٹایا اور ایک تنگ زینہ نیچے جاتا نہ دایا ہم زینہ اتر گئے نیچے ایک کوٹلی سی چھوٹا سا تیخانہ تھا ٹارچ گنشان کے ہاتھ میں تھی ٹارچ کی روشنی میں میں نے ایک طرف لکڑی کی تخت پر ایک صندوق دیکھا صندوق کا ڈھکن کھول کر گنشان نے اندر سے ایک چھوٹا ٹرانسمنٹر نکال کر دکھایا کہنے لگا یہ بڑا طاقتور ٹرانسمنٹر ہے اس کے علاوہ صندوق میں بھیج بدلنے کا مختلف سمان کپڑے اور دھماکہ خیز آلات بنانے کی چیزیں بھی تھی گنشان نے مجھے ایک پوائنٹ فائف کا آٹومیٹک پسٹول دکھایا جس کے آگے سیلنسر لگا تھا کہنے لگا تم اگر چاہو تو کمانڈو شیروان کو ٹرانسمنٹر پر پیغام پہنچا سکتے ہو مجھے اس کی ضرورت بھی تھی میں نے فوراً ٹرانسمنٹر آن کیا سگنل کورڈ مجھے معلوم تھا اس وقت رات بھی آگی سے زیادہ گزر چکی تھی پوائنٹو شیروان سے ٹرانسمنٹر پر رابطہ پیدا کرنے کا یہی وقت تھا میں نے فرکوینسی ملا کر خفیہ سگنل دینا شروع کر دیئے رابطہ پیدا کرنے کی یہی وقت تھا دوسری طرف سے پھر خفیہ سگنل محصول ہو گیا میرا اور شیروان کا رابطہ قائم ہو گیا میں نے اسی خفیہ کورڈ میں مختصر الفاظ میں اشوکہ ہٹل کی تباہی اور اسرائیلی اور بھارتی جنرلوں کی حلاکت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ باقی کی تفصیل میں خود سری نگر آ کر بیان کروں گا اس نے مجھے بتایا کہ کمانڈو اور انگزیگ میرے پاس سری نگر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کی مجھے خوشی ہوئی اس کے بعد میں نے رابطہ منقطع کر کے ٹرانسمنٹر بند کر دیا اپنا آدمی گنشام بولا یہاں کوئی فوجی انسٹالیشن وغیرہ نہیں ہے اس لئے کوئی ہمارے سگنرل ڈی ٹیکٹ نہیں کر سکتا اس کے بعد ہم اوپر کوٹلی میں آ کر چٹائی پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے دنشام یہاں دن کے وقت بھی کوئی نہیں آتا یہ بالکل ویران علاقہ ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آدم کور شیر بھی نہیں آتے وہ ہس کر کہنے لگا جب ریلوے والے یہاں سے اسٹیشن اٹھا کر آگے لے گئے تو اس وقت کے ساتھ آدم کور شیر بھی آگے چلے گئے تھے لیکن پھر ایک انگریر شکاری کہیں سے آ گیا اس نے ان آدم کوروں کو ہلاک کر دیا اب یہاں کبھی کوئی شیر نہیں دیکھا گیا میں نے گنشام سے کہا میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ تم جتنی جلدی ہو سکے کوئی ایسا بندوبست کر دو کہ میں ناگکور کے علاقے سے نکل جاؤں ایک بار اس خطرے والے علاقے سے نکل گیا تو آگے سے نگر میں اپنے آپ چلا جاؤں گا گنشام جس قسم کے حالات یہاں پیدا ہو گئے ہیں ان کے مطابق میرے خیال میں تمہیں کم از کم تین چار دن تک یہاں چھوپے رہنا ہوگا اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا ابھی خطرہ ہے میں نے کہا میں تین چار دن گزار لوں گا گنشام کہنے لگا میں مون دیر یہاں آ کر تمہیں کھانا پینے کو دے جائک کرتا ہوں تم کوشش کرنا یہ دن کے وقت باہر مت نکلو رات کو بے شک باہر نکل کر چہت قدمی کر لیا کرنا گنشام آتی دفعہ تیخانے سے آٹومیٹک پسٹول لیتے آیا تھا اس نے پسٹول حفاظت کے لیے لے مجھے دیا اور کچھ دیر میرے پاس بیٹھے رہنے کے بعد صبح مون دے رہے آنے کو کہہ کر چلا گیا کوٹلی میں مومبتی کی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی میں شٹائی بر بیٹھا آٹومیٹک پسٹول کو چیک کر رہا تھا ایک بات میں نے اپنے مجاہد کمانڈوز اور جاسوسوں میں دیکھی تھی کہ وہ ایک دوسری کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے تھے کمانڈو شیروان نے مجھ سے وائرلس پر بلکل نہیں پوچھا تھا کہ میں ناگپور میں اپنے کس آدمی کے پاس روح پوچھوں اس طرح گنشام نے مجھ سے سوامی گور اکنات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی ہر مجاہد دشمن کے بیٹھ میں گز کر اپنی جان خطرے میں ڈال کر وطن کی ازادی کے لیے خاموشی سے اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا تھا یہ کمانڈو اور جاسوس کا ڈسپلن ہوتا ہے اس ڈسپلن کا کمانڈو ہر جاسوس بے حد خیال رکھتا ہے اور اسے خیال رکھنا پڑتا ہے ورنہ اس کی اپنی سلامتی اور اس کی مشن کی کامیابی خطرے میں پڑ جاتی ہے میں اٹھ کر کوٹلی کے تختہ ذرا ہٹچہ ہٹایا اور باہر نکل آیا بارش کی باریخ کی پھوار پڑ رہی تھی دور کسی جگہ روشنی جھرم لا رہی تھی اس طور پر میرے ہاتھ میں تھا کھلی فضا میں چند لیمٹ ہرنے کے بعد میں کوٹلی میں واپس آ کر چٹائی پر لیٹ گیا مجھے ایک عجیب سی مگر معنوس بو کا احساس ہوا میں اٹھ کر بیٹھ گیا میں نے اس بو کو پہچان لیا تھا یہ سندور کی بو تھی اور میری دشمن چندریکہ کی بدرو کی بو تھی میں نے اہستہ سے کہا چندریکہ کیا تم ہو کوٹلی میں خاموشی چاہی رہی میں نے ایک بار پھر یہی سوال دورایا اس بار بھی کوئی جواب نہ ملا مگر بدرو کی بوز تیز ہو گئی تھی صاف ظاہر تھا کہ چندریکہ وہاں موجود ہے یہ خیال میرا تحت الشعور میں ہر وقت رہتا تھا کہ نظام الدین اولیاء کے علاقے میں جو مغل شدادی کی خانکہ تھی وہاں مغل شدادی کی نیک روح نے عالم روحہ میں مجھ سے ہم کلام ہو کر مجھے خبردار کیا تھا کہ آئندہ کسی بھی وقت مجھ پر کیسی ناگہانی آفت تنازل ہوگی جس کا علاج میرے پاس نہیں ہوگا اور اس کے لیے مجھے رجیبہ باگ کے پتھر گھر کلے کی جنگل میں شہید مسلمان خاتون کے گمنام مزار پر جانا ہوگا جب کوٹلی میں چندریکہ کی بدرو کی بو آئی تو میں سمجھ گیا کہ میری ناگہانی آفت کا وقت آن پہنچا ہے چندریکہ کی بدرو نے ناگپور کے ملٹری انٹینیجنز کے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہوگا اور بہت ممکن ہے سرنگ میں انڈین فوجی کی پوری کمپنی مجھے پھکڑنے کے لیے موجود ہو میں نے چندریکہ کی نظر آنے آنے والی بدرو کو مخادب کر کے کہا چندریکہ میں جانتا ہوں تم میری جان کی دشمن بن چکی ہو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مجھے کسی وقت میرے ساتھ دشمنوں کے حوالے کرا سکتی ہو لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں بہت پرست نہیں ہوں بہت شکن نہیں ہوں کوئی ناپاک حربہ مجھے پر کامیاب نہیں ہوگا اسلام نے ہمیشہ قفر کو ہر میدان میں شکست دی ہے میں بھی تمہیں ہر جگہ شکست دوں گا میں چپ ہو گیا خیال تھا کہ چندریکہ کی بدرو آگے سے کچھ بولے گی مگر وہ بلکل خاموش رہی تھوڑی دیر بعد اس کی تیر کم ہونے لگے پھر کم ہوتے ہوئے بلکل غائب ہو گئی میری دشمن چندریکہ کی بدرو جا چکی تھی میں نے ممبتی کو اس طرح جلتے رہنے دیا اور کلمہ شریف پڑھ کر سو گیا میں تھوڑی دیر تک ہی سویا ہوں گا گم شام واؤدے کے مطابق مو دھیرے میرے لیے کھانا لے کر آ گیا وہ ایک تھرموس میں پانی اور ایک تھرموس میں چائل آیا تھا کہنے لگا شہر میں پولیس جگہ جگہ تمہیں تلاش کر رہی ہے شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے میں تمہیں ٹھیک وقت پر جہاں لے آیا میں نے اس سے پوچھا تمہارے خیال میں میری تلاش کا یہ سسلہ کتنی دیر تک جاری رہے گا وہ بولا کچھ نہیں کہا جا سکتا بہرحال جیسے ہی حالات ذرا نارمل ہوئے میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اب میں جاتا ہوں صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنی جگہ پہنچانا پہنچنا ضروری ہے وہ چلا گیا مومبتی اس نے آتے ہی نئی روشن کر دی تھی میں نے برطن میں سے تھوڑے دے چاوہ نکال کر کھائے پانی پیا پھر گرگرم چاہے تھرماس میں سے نکال کر پی دی برطنوں کو رمال میں باندھ کر کوانے میں ایک طرف رکھ دیا اور مومبتی بجا کر تختہ ذرا سے ہٹا کر باہر کھلی فضاء میں نکل آیا باہر دن کی روشنی بھی ابھی پوری طرح سے نہیں پھیلی تھی آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں میں سے پھوٹنے کے وقت جو دھندلی تھی سفیدی نمودار ہوتی ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی بارش رکی ہوئی تھی میں تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس لینے لگا اتنے میں مجھے دور سے بھاپ سے چلنے والے انجن کی سیٹی کی آواز سنائی تھی ناک پور شہر کی جانب سے کوئی ٹرین آ رہی تھی میں ایک طرف باہر کو نکلی ہوئی چٹان کی اوٹ میں ہو گیا ڈیلوے لائن ہماری کوٹری کے اوپر تھوڑے سے فاصلے پر سے گزر تھی مجھے سرنگ کا دہانہ یعنی وہ جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے ٹرین نے سرنگ میں داخل ہونا تھا اوپر سرنگ کا وہ مو نظر آ رہا تھا جہاں سے ٹرین نے باہر نکلنا تھا سرنگ میں داخل ہونے سے پہلے ٹرین کے انجن مسلسل سیٹیاں ہو جا رہا تھا پھر اس کی گڑ گڑاہ کی گنڈاں گونج مدم ہو گئی ٹرین سرنگ میں داخل ہو چکی تھی میری آنکھیں پچھلے پہ کے نیم اندھیرے میں سرنگ کے دوسرے دہانے پر لگی تھی وہاں سے ٹرین کی انجن کی سیٹیاں سنائی دینے لگی پھر روشنی باہر نکلنے لگی روشنی تیز ہوتی گئی اس کے بعد ایک بہت بڑی ریل گاری کا انجن چیختا چنگارتا ہوا دھر دھڑاتا ہوا ٹرین کے اٹھبوں کے لے کر تیز رفتادی سرنگ میں ناکھل آیا زمین ہلنے لگی ٹرین کے اٹھبوں کی روشنیاں تیزی سے آگے گو جا رہی تھیں میرے دن میں خیال آیا کاش میں بھی اس ٹرین میں کہیں چھپ کر بیٹھا ہوتا اور اس شہر سے دور چلا جاتا لیکن مقدر نے میرے نامہ اعمال نے کچھ ایسی باتیں لکھ دی تھی جن کا پورا ہونا ضروری تھا ٹرین گزرنے کے بعد بھی میں کچھ دیر تک اسی جگہ ان خیالات میں گم بیٹھا رہا پھر صبح ہو گئی ابہ رالود صبح کی روشنی میں میں نے آس پاس کا محول کو دیکھا یہ شہر سے باہر کا نیم سطح مرتفع کا علاقہ تھا سامنے کی جانب دو تین بولند پہاریاں تھیں آگے میدان دور تک چلا گیا تھا اس خیال سے کہ کوئی مجھے وہاں بیٹھا دیکھ نہ لے میں کوٹلی میں آ گیا وہ دن بھی گزر گیا رات کے پچھلے پہر دنشام نے آ کر بتایا کہ حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں اور اب تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے میں نے اسے کہا تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے اپنے ایک ایسی ایجاد دکھانا چاہتے ہو جس کو دیکھ کر میں حیران رہ جاؤں گا دنشام بولا مجھے ایجاد ہے اپنی یہ خاص ایجاد میں تمہیں یہاں سے رکھ ساتھ ہوتے وقت دینا چاہتا تھا میں کل صبح موہ اندھیرے آوں گا اس وقت تم سے بات ہوگی کل صبح میں یہاں سے کوش کر جاؤں گا وہ بولا یہ میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا وہ چلا گیا اگلے روز موہ اندھیرے سے کچھ پہلے آ گیا اس وقت میں کوٹلی میں سو رہا تھا اس نے آ کر مجھے جگایا اور کہنے لگا آج تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا پھر اس نے چٹائی ہٹائی تختہ ایک طرف کر کے نیچے تیخانے میں گیا اور ایک چھوٹا سا ڈبا اٹھا کر لے آیا دبے میں تو اس نے ایک سیاہ رنگ کا بال پوائنٹ نکال کر مجھے دیا اور بولا یہ کیا ہے میں نے کہا بال پوائنٹ ہے میں نے اسے کھولا اور گتے کے باہر انگریزی میں شہر نیاغپور کا نام لکھا اور بولا پین نہیں ہے وہ بولا یہ بال پوائنٹ پین ہی ہے مگر ایک عام بال پوائنٹ پین اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے دوسرا بال پوائنٹ پین صرف لکھ سکتا ہے مگر یہ بال پوائنٹ لکھ بھی سکتا ہے اور دشمن کی جان بھی لے سکتا ہے میں نے حیران ہو کر کہا میں نے تمہارا مطلب نہیں سمجھا گنشام نے بال پوائنٹ میرے ہاتھ سے لے لیا اس نے اسے تھوڑا سا گھما کر اس کا سرمے والا حصہ الگ کر دیا پھر اس نے مجھے سرمے والی لمبی صلاح کے نیچے لگی ہوئی ایک اور پتل پتلی سی نالی دکھائی کہنے لگا اس نالی کو غور سے دیکھو ممبتی جل رہی تھی گنشام نے ٹارس کی روشنی بھی ڈالی میں نے غور سے دیکھا تو مجھے بال پوائنٹ کے سرمے والی نالی کے نیچے چپکی ہوئی دوسری پتلی سی نالی میں چاوہ کے دانے کے برابر آگے پیچھ لگی ہوئی سوئیاں سی نظر آئیں بولا بال پوائنٹ کا روخ اس گتے کی طرف کر دو میں نے ایسا ہی کیا پھر اس نے بال پوائنٹ کے اوپر کی جانے اس کی کیپ کے نیچے تمہیں ایک دانی کی طرح کا بٹن ابرا ہوا نظر آئے گا اسے دبا دو میں نے بال پوائنٹ کی کیپ کے نیچے انگلی پھیری وہاں ایک دال کے دانے کے برابر بٹن ابرا ہوا تھا جس کا رنگ بال پوائنٹ کے رنگ ایسا ہی تھا اور دیکھنے سے بالکل دکھائی نہیں دیتا تھا میں نے بال پوائنٹ کا رکھ دیوار کے ساتھ لگے گتے کی ڈبے کی طرف پہلے سے کیا ہوا تھا اب اس کا بٹن دبایا تو بڑی معمولی سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی شئے بال پوائنٹ کے اندر سے رکل گئی ہو کنشام نے دیوار کے ساتھ لگے گتے کی ڈبے کو اٹھایا اور اسے میرے آگے کرتے ہوئے کہا یہ دیکھو یہاں ایک سراخ ہو گیا ہے یہ سراخ پہلے نہیں تھا جانتے ہو یہ سراخ کس کا ہے تب اس نے مجھے بتایا کہ بال پوائنٹ کا بٹن دبانے سے اس کے اندر سے چاول کے دانے کے سائز کی سوئی نکل کر اس گتے کے اندر جا چکی ہے اس نے گتے کے ڈھکن کو علاق کیا اندر ایک سوئی پڑی تھی یہ وہی سوئی تھی جو میں نے بال پوائنٹ کے سرمے والی سراخ کنچے لگی ہوئی فالتو نالی کے اندر دوسری سوئیوں کے ساتھ چپکی ہوئی دیکھی تھی گھنشام نے کہا یہ بال پوائنٹ ایک بڑا خطرناک پسٹول ہے جب تم اسے دشمن کے قریب لے جاؤ اور اس کو بٹن دباؤ گے تو اس میں سے یہ زہریلی سوئی نکل کر دشمن کے جسم میں داخل ہوتے ہی اسے ہلاک کر دے گی